انیس سو چون میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارق کر کے گھر بھیج دیا جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دیا ہی تھی اور اس کے لیے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دورے غلامی کے ایکٹ انیس سو پینتیس میں دیے گئے اختیارات کو استعمال دیا لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اس برطرف اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیزو تیر میں کی انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے جسے غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سندھ ہائی کوٹ نے اسمبلی بحال کرتی عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری ٹریک پر آگے بڑھے گا لیکن یہ امید اس وقت دم پور دئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس محمد مونیر نے سندھ ہائی کوٹ کا فیصلہ ہی کلدم قرار دے دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا چار ایک سے دیا گیا جن ججز نے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ ججز تھے جسٹس ایلون روپٹ کامیلز انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اس کی اسمبلی کو 1935 کے ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام آمیروں نے فائدہ اٹھایا لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی بکسان پہنچا یہ سب ہو رہا تھا لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے 1905 میں اسکندر مرزا اور جنرل ایوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرونی ملک بھیجا اور استیفہ دینے پر مجبور کیا اسکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے سابق گورنر جنرل غلام محمد جنہیں علاج کے لیے بیرونی ملک بھیجا گیا تھا اسے ہجیاب تو نہ ہوئے البتہ ایک سال بعد خال کے حقیقی سے جاملے غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نہ مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو صدارنے کی کوشش کی حالانکہ اسکندر مرزا کا اپنا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا پاکستان کی دلچسپ کہانے چاری ہے سی پیک کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بات اور وہ کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے وطن کی مٹی بھی نسیم نہ ہو یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے